من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالو نشہد انکل رسول اللہ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولاتو اصر وطمم بالخیر آمین یا رب العالمین المنافقون سورہ مبارکہ کی اتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سبق ہمارا چل رہا ہے اِنَّا وَأَخَوَاتُهَا اِنَّا اور اس کی بہنیں اِنَّا اس کی پانچ اور بہنیں ہیں یعنی یہ کل چھے افراد پر مشتمل آپ کہلیں کہ ایک فیملی ہے اور اس فیملی کے حوالے سے تعریف ہم نے اپنے پچھلے سبق میں حاصل کر لیا تھا کہ یہ چھے الفاظ چھے حروف کون کون سے ہیں اِنَّا اَنَّا کا اَنَّا لَا كِنَّا لَعَلَّا اور لَيْتَا ان چھے حروف میں سے جو پہلے دو حروف ہیں اِنَّا اور اَنَّا یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں تعقید کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اِنَّا حرف کو ہم نے کافی تفصیل سے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے اِنَّا اور اس کی جو فیملی ہے ان سب کا کام ایک ہی ہے کہ یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیاں کے مبتدہ کو حالتیں نصب میں لے جاتے ہیں تو جو کام اِنَّا کرتا ہے عمل اور وہ جو آپ کہلیں کہ معنی میں فرق والی بات ہے وہ اِنَّا اس کا بھی ایک ہی ہے یعنی اِنَّا اور اِنَّا دونوں تعقید کے لیے استعمال ہوتے ہیں فرق پھر کیا تھا ہمارے سامنے آئے تھا کہ پھر پڑھا تھا کہ اِنَّا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے اِنَّا جملے کے شروع میں آتا ہے اور اِنَّا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے اور اس کی ایکزمپل موٹی سے ایکزمپل میں نے آپ کو دی تھی کہ آپ ازان میں کہتے ہیں لیکن یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے دلاوت کی ہیں ان میں اگر آپ غور کریں تو الفاظ کچھ ہوں ہے کہ اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَازِبُونَ تو وہ جو میں نے آپ کو آپ بات بتائی تھی کہ اِنَّا شروع میں آتا ہے اور اِنَّا درمیان میں آتا ہے اور موٹی ایکزمپل اس کی اَشْهَدُوا إِنَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ تو اَشْهَدُوا کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اِنَّا آیا ہے جبکہ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تو یہاں پر کیا ہو گیا یعنی اِنَّا درمیان میں آ گیا حالانکہ آنا تو چاہیے تھا اَنَّا اور جیسے کہ ایکزمپل آپ کی ازان کے الفاظ کے حوالے سے واضح ہے تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اِنَّا اور اس کے باقی جو فیملی کے الفاظ ہیں ان پر انشاءاللہ تَلَا باقی الفاظ پر انشاءاللہ تَلَا بات کریں گے ان آیات کا ترجمہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت دفعہ آپ نے یہ آیات جو ہیں سنی ہیں آپ کی منتقل نصاب میں بھی سورہ مبارکہ شامل ہے پھر بھی ایک مرتبہ تیزی سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں قِزَاجَاكَ الْمُنَافِقُونَا الْمُنَافِقُونَا اب آپ کو اسماع کی پہچان جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ حالتِ رفع میں جمع سالِ مذکر اور علیہ فلام کے ساتھ معرفہ اسم استعمال ہوئے کہ جب منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں قَالُو تو وہ کہتے ہیں نَشْهَدُو ہم گواہی دیتے ہیں اب یہ دیکھیں وہ زور ہم گواہی دیتے ہیں یعنی ہم قسم کھاتے ہیں کیا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ بے شک آپ تو اللہ کے رسول وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے اِنَّكَ لَرَسُولُهُ بے شک واقعی آپ تو اس کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُو لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَازِبُونَ کہ منافق جھوٹے ہیں یعنی وہ دیکھیں بات تو بالکل صحیح کر رہے ہیں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں اب بات ان کی سچی ہے لیکن چونکہ وہ دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اللہ کو تو پتہ ہے اس بات کا تو بارلیہ اس کا ترجمہ تھا اب الفاظ پر بات کرتے ہیں اور وہ اِنَّا کیوں آیا درمیان میں اِنَّا کیوں نہیں آیا اس پر بات کرتے ہیں انتا رسول اللہ آپ کا جملہ اسمیہ انتا مبتدہ اور رسول اللہ مضاف مضاف علیہ ہو کر اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم نے زور پیدا کیا اِنَّا کے ذریعے سے جب اِنَّا اس کے شروع میں آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو جائے گا یہ انتا حالت اِفہ میں زمیر ہے اور اِنَّا جو ہے یہ نصب میں لے جائے گا کہ آپ کا بن جائے گا اِنَّا کا اِنَّا کا رسول اللہ واقعی آپ اللہ کی رسول ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو علام بھی استعمال کریں گے سبق ہمارا ریوائز ہو جائے گا اب علام کہاں آئے گا یہاں پر آ جائے گا اِنَّا کا لَا رسول اللہ اچھا اب اِنَّا شروع میں آیا درمیان میں اِنَّا آتا ہے بات ایک پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آجے گا تو انشاءاللہ مسئلہ آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا ہم نے پڑھا ہے کہ اِنَّا کے ساتھ ہم لام استعمال کرتے ہیں لیکن اِنَّا کے ساتھ لام استعمال نہیں ہو اِنَّا کے ساتھ لام استعمال نہیں ہوتا کلیر ہو گیا اچھا اب اگر تو یہ لام یہاں پر نہ ہو تو اب آپ جب درمیان میں اس کو لائیں گے تو اِنَّا نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے اِنَّا یعنی نَشْحَدُوا اَنَّا کا رسول اللہ نَشْحَدُوا اَنَّا کا رسول اللہ دیکھیں بات پھر سمجھیں ابھی میں لام نہیں داخل کرتا اَنْتَا رسول اللہ سپل جملہ آپ کے سامنے آیا آپ نے جملے میں زور پیدا کیا اِنَّا لگا دیا اِنَّا کا رسول اللہ کلیر ہو گیا اچھا اب جملے کے شروع میں اِنَّا آ رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ نَشْحَدُوا ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں تو اب میں کیا اِنَّا استعمال کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے درمیان میں اِنَّا آئے گا شروع میں اِنَّا آئے گا اچھا اب اِنَّا نہیں آئے گا یہاں پر اِنَّا آئے گا لیکن آپ زور اور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو زور پیدا کرنے کے لیے مزید ہم نے لام پڑھا ہے آپ لام لگاتے ہیں اب اِنَّا کے ساتھ لام جو ہے استعمال نہیں ہو سکتا اِنَّا کے ساتھ لام استعمال نہیں ہو سکتا لیکن آپ لام استعمال کرنا چاہتے ہیں اب اگر آپ لام استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پر اِنَّا نہیں کریں گے بلکہ دبانہ انہ جانا رہے گا تو ایسی صورت میں اب وہ انہ جو ہے وہ دریان میں بھی آ سکتا ہے ہاں جی انہ وہاں خواہ دبانہ پہلا حرف آپ کے سامنے آ گیا انہ دوسرا انہ اور یہ دونوں کس کے لئے آ رہے ہیں تاقید کے لئے کلیر ایکزیمپل آ چکی ہے انکی آگے چلتے ہیں تیسرا حرف ہمارا کانہ 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 تشبیح کے لئے آتا ہے کانہ تشبیح کے لئے آتا ہے اور تشبیح کے لئے آپ نے ایک حرف جربی پڑھا ہوا ہے کونسا کاف روف جارہ جو پڑھے ہیں اس میں کاف ایک ایسا حرف ہے جو تشبیح کے لئے آتا ہے ہم نے کہا تھا بچہ چاند جیسا ہے چاند کی طرح ہے اور ہم نے کہا تھا دودھ پانی کی طرح ہے پانی جیسا ہے تو کاف جو ہے وہ بھی تشبیح کے لئے آتا ہے کانہ جو ہے یہ بھی تشبیح کے لئے آتا ہے لیکن اس کانہ کی تشبیح جو ہے اس کاف حرف جر سے زیادہ قوی ہوتی ہے زیادہ قوی طاقتور آپ کہنے ہوتی ہے اس کی ایکزمپل یعنی ہم نے بلکل بلکل وہ سامنے جب وہ بات میں لے کے آتے ہیں جب زمائر کے ساتھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہم نے کہا تھا علی ایک شیر ہے علی ایک شیر ہے علی ایک شیر ہے اب آپ اس جملے کو اس طرح دا کس رکھتے ہیں کہ علی ان کل اصد کل اصد اب یہ میں نے کاف لگا دیا علی شیر کی طرح ہے شیر جیسا ہے شیر کی معنی ہے کلیر ہو گیا اچھا اب اسی جملے کو علی ان اصد ان کو میں کانہ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتا ہوں اور وہ کیسے کروں گا شروع میں علی ان اصد ان کے شروع میں میں کان نہ لگاؤں گا اور علی ان اس نے بھی کیا کرنا ہے اسی فیملی سے اور یہ پوری فیملی کیا کرتی ہے اسم کو نصہ میں لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو علی ان رفا میں ہے یہ نصہ میں جائے گا تو کیا بن جائے گا علی ان کعنہ علی ان اصد ان کعنہ علی ان اصد ان یعنی اس میں آپ کہلیں کہ تشبیح کے لیے وہ کاف بھی ہے کانہ بھی تشبیح کے لیے لیکن اس کی تشبیح جو ہے اس سے کبھی تر ہے اس کے لیے عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں گویا کے علی شیر ٹھیک تو بس استعمال آپ دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف اب آپ نے یہ جو الفاظ ہیں یہ جو حروف ہیں یہ کس کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں ایک چیز آپ وہ یاد کر لیں اثر آپ کو پتا ہے ان سب کا کہ یہ حالت نصب میں لے جائیں گے اسم کو کلیر ہوگی بات تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے قرآن مجید میں جہاں بھی الفاظ استعمال ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا معنی جو ہے وہ اسی طرح استعمال ہوا ہے یعنی گویا کے اور ان الفاظ کے بعد جو اسم ہوگا وہ حالت نصب میں آپ کو نظر ہوگی اس کے بعد ہمارا چوتھا حرف ہے لاکنہ لاکنہ استدراک کے لئے آتا ہے اب استدراک کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں استدراک ہوتا ہے آپ نے کوئی بات کی آپ نے کوئی بات کی اس بات سے ایک وہم پیدا ہوا ٹھیک ہے لیکن آپ نے لاکنہ کے ذریعے آگے ایک جملہ لاکر اس وہم کو دور کر دیا اس کو استدراک کہا جاتا ہے ٹھیک یعنی آسان اس کا ترجمہ آپ کہلیں گے یہ جو لاکنہ ہے یہ اردو کے لیکن کے معنی میں استعمال لیکن اس پوری یعنی ٹرم کو آپ کو سمجھ آنا چاہیے یعنی جب آپ گرامر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اسی طرح نظر آئیں گے کہ انہ اور انہ تعقید کے لیے آتے ہیں کہ انہ تشبیح کے لیے آتا ہے لیکن انہ استدراک کے لیے آتا ہے ابھی آگے بھی مشکل مشکل نام میں لارہا ہوں تو آج انشاءاللہ اسی طرح ہم پڑھیں گے تو استدراک یعنی دیکھیں ایکزمپل میں دیتا ہوں اس کی میں نے کہا کہ زیدن آلمن زید ایک آلمن میں نے یہ جملہ کہا تو سننے والے نے یہ سمجھا کہ زید آلمن ہے تو ظاہر بات ہے اس کا بیٹا بھی آلمن ہی ہوگا سننے والے نے یہ سمجھا کہ اس کا بیٹا بھی آلمن ہے لیکن میں نے آگے لاکنہ کے ساتھ ایک جملہ لاکنہ اس کے وہم کو دور کر دیا اور یہ کہا لاکنہ ابنہو جاہل زیدن آلمن لیکن اب یہ ابن کا حمزہ کون سا ہے حمزہ دلوصل ہے لہٰذا جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو لیکن ابنہو جاہل اب صرف آپ یہ نوٹ کریں کہ لیکن کے معنی آپ کیا کر رہے ہیں باقی یہ انشاءاللہ جو جو آپ آگے جائیں گے تو پھر استطراء کسے کہتے ہیں اور یہ ساتھ جیزیں گے آگے کی بات ہے لیکن ابھی صرف آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جو جو حرف آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے معنی وہی ہیں جو ہم یہاں پر پیش کریں یعنی لیکن کے معنی میں آ رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا کام آپ دیکھیں کہ ان کا جو کام ہے ان کا جو اثر ہے اسم کو حالت نصر میں لے جانا آ گیا وہ آپ کو نظر آنا چاہیے تو آپ دیکھیں جملہ تھا اس کا بیٹا جاہل ہے کیا ربی ہوگی اس کی ابنہو جاہل لیکن جب ہم نے لا کنہ لگایا تو ابنہو سے وہ کیا بن گیا ابنہو کلیر ہو گی بات تو یہ لا کنہ اس کا بھی استعمال ایک 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 ایکسیمپل کافی ہے اس پہ اب جتنی بھی ایک 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 رکھیں گے اور یہ ہمارے جو ہیں انہاں واقعات ہوا ایک لیکچر اور لے لیں گے لیکن آج میں اس ٹوپک کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہرہا پانچوہ جو حرف ہے ہمارا وہ ہے لا اللہ اور یہ حرف کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ حرف ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے ترجی یہ سارے ایرابک ورڈزی ہیں تاقید توقید تشبیح استدراک ترجی ترجی آپ سمجھنے کسے کہتے ہیں ترجی کہتے ہیں امید کو توقع ٹھیک ہے امید کے لیے توقع کے لیے یہ امید اور توقع جو ہے یہ ترجی کہلاتی ہے بالکل بلکل اسی اچھا اب دیکھیں ایکزمپل اس کی سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ بات کلیر ہو جائے گی زید آج کلاس میں نہیں آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ جملہ بولتے ہیں کہ اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے ٹھیک ایک سامنے بات یہ رکھیں دوسری بات یہ سامنے رکھیں کہ میں جب آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کیسے ہیں تو میں کہوں گا امید ہے آپ خیریت سے ہوں توقع ہے کہ آپ خیریت سے ہوں تو توقع کیونکہ ترجی پہلے مانا اس کے سامنے رکھا ہوں توقع کے لیے امید کے لیے تو آپ کانٹیکس سے اس کا اندازہ لگائیں گے کہ کہاں پر یہ توقع اور امید کے لیے آ رہے ہیں اور وہ دوسرا مفہوم میں نے آپ کو دیا نا کہ جیسے زید آج غیر آزر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ بیمار ہو ہو سکتا ہے جیسے ہم نے کہنا می بھی ہو سکتا ہے وہ بیمار تو یہ دونوں مفہوم جو ہیں وہ آپ کا لاللہ جو ہے ادا کرے گا ٹھیک ہے یعنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جملہ لاللہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لاللہ کے بعد کا جو اسم ہے وہ حالتیں عصب میں ہونا چاہیے لاللہ زیدن بی خیرن کیا ترجمہ کریں گے امید ہے کہ زید خیریت سے یہاں پر آپ امید ظاہر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دوسرا جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے لاللہ زیدن مریض کیا ترجمہ کریں گے امید تو نہیں کریں گے نا کہ امید ہے زید بیمار ہوگا نہیں آپ کہیں گے ہو سکتا ہے زید بیمار شاید زید بیمار اصل لاللہ جا ہے وہ آپ کہلیں کہ ڈرائیو کیا گیا امید کے لئے توقع کے لئے ٹھیک اس لئے لاللہ اس کا آپ طور پر آپ کو ترجمہ ملتا ہے تاکہ ٹھیک لاللہ کم تتکون امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا یا یو لذین آمنو کتب آلیکم السیامو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے کما کتب آلاللہ زینا من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلوں پر اسے فرض کیا گیا تھا لعلکم تتکون ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں تاک ہے تم پرحیز گار مجھو نہیں اس سے امید ہے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو کلیر ہو گیا اچھا ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان معنی میں بھی آ رہا ہے شاید کے معنی میں اچھا ایک معنی اس کے اور ہے وہ بھی سامنے رکھ لیں کیونکہ اسی بعد ایک ہی حرف ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا یہ اندیشے کے لئے بھی آتا ہے یعنی یہ جو ہم نے دوسرا معنی دی ہے نا شاید والا یہ اصل میں اندیشے کو شوکر ہے آپ نے کہنا شاید وہ بیمار ہے نہیں اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہے اور قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالی نے اشارت رہا ہے لَعَلَّكَ بَاخِيُن نَفْسَكَ کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندیشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلا کر ڈالیں گے اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں لوگوں کو دین کی دعویٰ دے رہا ہوں اللہ کی طرف پر آ رہا ہوں تو یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں اور جنت کی طرف وہ چلے جائیں جنت میں داخل ہو جائیں کامیاب ہو جائیں اس کے لئے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب گفتو کرتے تھے تو کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے یعنی اتنی باز و تبلیغ کے حوالے سے اتنا اتنا وقت آپ لگاتے تھے مقصد کیا تھا کہ کسی طرح ہی لوگ جہاں وہ جہنم سے بچ جائیں تو اس پر الفاظ ہے اللہ کا تو اب یہ کانٹیکس آپ کا بتائے گا کہاں پر یہ امید اور طبقوں کے لئے آ رہا ہے اور کہاں پر یہ اندیشے کے لئے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کانٹیکس آپ کو بتائے گا ریپیٹ کر لیں انہ انہ کس کے لئے تاقید کے لئے کانہ تشبیح کے لئے لیکنہ استدراک کے لئے لعلہ ترجی کے لئے اور لیتا تمنی کے لئے تمنی تمنہ کے لئے خواہش کے لئے خواہش کے لئے خواہش آپ کن الفاظ میں کرتے ہیں اردو میں کاش کاش لیتا لیتا زیدن لیتا زیدن کاش زید ہیون زندہ کاش زید زندہ کلیر ہوگی تو یہ تمنی آپ کا ہے اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَعَلَّا لَيْتَا یہ سب کے سب زمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اِنَّا پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور آپ نے جو آج تجوید میں آیات پڑھی ہیں سورت العادیات کی ان پہ بھی ذرا غور کریں کہ اِنَّا لِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُود وَإِنَّا هُو عَلَى ذَلِكَ الَشَهِيد کہ اِنَّا ہُو اِنَّا کا اسم کیا ہے اٹیج جہو زمیر اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اِنَّا جب زمائر کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے سارے کے سارے بھی زمائر کے ساتھ استعمال ہوسے ایک مرتبہ اِنَّا ہُم اِنَّا ہَا اِنَّا ہُمَا اِنَّا ہُنَّا اِنَّا کا اِنَّا کُمَا اِنَّا کُم اِنَّا کی اِنَّا کُمَا اِنَّا کُمَا اِنَّا نِي یا اِنِّي اور اِنَّا نَا یا اِنَّا کلی روگیا اسی طرح اِنَّا اِنَّا ہُو اِنَّا ہُمَا اِنَّا ہُم اِنَّا ہَا اِنَّا ہُمَا انکم 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 انکن انکن اننی یا انی اننا یا اننا کا انہ کا انہ کا دیکھیں حدیث آپ نے بہت سنیدر نبی اسم نے فرمایا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مل احسانو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اللہ سلام احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ال احسانو احسان یہ ہے کہ انتابد اللہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے بندگی کرے کعنکا تراہو کعنکا گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقِ یہ کیفید حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو کعنکا ٹھیک ہے یعنی کعنہ ہوں سے ہوں کعنہ ہوں کعنہ ہما کعنہ ہیم کعنہ ہا کعنہ ہما کعنہ ہننا کعننا کعنکا کعنہ کما کعنکم کعن quantidade کی کعنکو ما کعنکننا کعنہ نی یا کعنی دونوں طرح استعمال ہوگا کعنہ نا یا کعن نا کلیر ہو گیا لیکن نا لَقِنَّهُ لَقِنَّهُمَا لَقِنَّهُمْ لَقِنَّهَا لَقِنَّهُمَا لَقِنَّهُنَّا لَقِنَّكَ لَقِنَّكُمَا لَقِنَّكُمْ لَقِنَّكُمَا لَقِنَّكُمْ لَقِنَّنِي يَا لَقِنَّنِي وَلَقِنَّنَا يَا لَقِنَّا لَعَلَّهُ لَعَلَّهُمٰ 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 لَعَلَّ تو لالہ کے ساتھ نون نہیں لگے گا لعلی اور لعلنا لیتا لیتا ہو لیتا ہما لیتا ہا لیتا ہما لیتا ہنم لیتا کما لیتا کی لیتا کما لیتا کن لیتا نی اب لیتا کے ساتھ نون لازمی لگے گا لیتا نی آپ دیکھیں آپ کی جو تیسرے بارے کی پہلی صورت ہے اس کی آخری آیت فَيَكُولُ الْكَافِرُوا يَا لَيْتَنِي كُن تُتُرَابَ کہ اے کاش میں مٹی ہوتا ہوتا تو لیتا نی اور لیتا نا تو یہ آپ نے دیکھا کہ زمائر کے ساتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں یعنی ان تمام حروف کے اسم جو ہیں وہ ظاہر بھی ہو سکتے ہیں ظاہر سے مراد انہیں بائی ناؤن بھی منشن کر سکتے ہیں اور اسم زمیر کے طور بھی استعمال ہو سکتے ہیں ان کا نام صرف آخری بات نوٹ کر لیں ان کو ہم نے کیا کہا جی انہ وَأَخَوَاتُهَا ان کا ایک اور نام آپ کو گرامر کی کتابوں میں ملے گا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے تو دونوں نام آپ کو بتاؤنے چاہیے کہ یہ حروف ہیں اور ان کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل اب انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں اس پر کوئی موقع ملتا انشاءاللہ بات کریں گے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الٰہ اللہ امتا استغفر کا قطوبہ لئے مَنْ عَلَّمَ فِيهِ وَتَعَلَّمْ مَنْ اَكْرَمَهُ فَهُوَ مُكَرَّمْ وَجَزَاءُ الْحُسْنَى اِحْسَانِ طِبْتُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ